علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان سیدنا ونبینا محمد عبدہ ورسولہ مختارات ثانی ابن خلدون کی تحریر آراء في التعلیم دوسرا انہوں نے مشورہ دیا کثرت الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلت بالتعلیم مختصر کتابیں جو علوم و فنون میں تصنیف کی گئی ہیں ان کی زیادتی مخلت مخل اور مذر ہے تعلیم کے سلسلے میں اخلا بھی خلل ڈالنا جیسے یہ چیزیں انسانی زندگی کو خلل انداز کر دیتی ہیں تو بہت مختصر کتابیں جو لکھی جاتی ہیں جس میں فن کے سارے مسائل سمیٹ دیے جاتے ہیں مختصر عبارت میں یہ بھی دشواری کا سبب بنتی ہے تحسیل علم میں ذہب کثیر من المتأخرین الاختصار الاختصار الطرق والانحاء في العلوم يولعون بها ویدونون منها برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائله وعدلتها باختصار في الالفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفنی متأخرین علماء میں بہت سارے مسننفین نے یہ بات اختیار کی ہے ذہبہ علامہ نے اختیار کرنا کہ الاختصار الطرق والانحاء في العلوم علوم میں منحج تعلیم و نصاب تعلیم نصاب درس کو مختصر کرنے کا کام انجام دیا ہے یولعون بها اور وہ اسی پر فریفتہ ہیں اسی سے شغل اور اسی سے دلچسپی رکھتے ہیں اولعا بھی معظیم ہے اور یولعو مجہول کے سیغے کے ساتھ فریفتہ ہونا عاشق ہونا راغب ہونا جیسے کہیں گے اولعتو بکتب الادب میں ادب کی کتابوں پر فریفتہ ہوں فریفتہ ہو گیا یولعون بها وہ کتابیں مختصر کرنے کہ کام پر فریفتہ ہیں و یدبونونا منہا اور وہ ان مختصر کتابوں سے ایک نصاب درس ترتیب دیتے ہیں برنامج ان مختصرن یعنی نصاب درس ترتیب دیتے ہیں پروگرام کے معنی میں آتا ہے برنامج تھی کل علمین ہر علم میں یعنی نہو میں ایک مختصر نصاب بنایا صرف میں عدب میں یشتمیلو علا حصر مسائلی وہ مختصر نصاب جو مرکز کتابوں پر مشتمیل ہوتا ہے یشتمیلو مشتمیل ہوتا ہے اس فن کے مسائل کو منحصر کرنے پر اور اس کے عدلہ کو اس کے دلائل کو باختصار فی الالفاظ مختصر الفاظ کے ذریعے وحشو القلیل منہا بالمعان الكثیرت من ذالک الفن اور کم الفاظ میں زیادہ معنی بھر دینا اس فن کے بہت سارے معانی تھوڑے سے الفاظ میں سمیٹ دینا یہ کام کیا جاتا ہے حشا یحشو من بھرنا القلیل منہا یعنی الفاظ میں سے تھوڑے الفاظ کو بھر دیتے ہیں بالمعانی الكثیرت زیادہ معانی سے اس فن کے اور پھر وہ مختصر نساب تیار کرتے ہیں تو یہ کام بلاغت میں خلل ڈالنے والا ہو گیا بلاغت میں خلل کا سبب بن گیا اس نے بلاغت کو متاثر کر دیا اور یہ ذہن کے لئے دشوار ہو گیا عصر دشوار ربما عمدو الیل کتب الامہات المطولہ اور کبھی وہ امہات کتب جو لمبی لمبی ہیں ہر فن کی کتابیں امہات منہ جو اصول ہیں یعنی اہم کتابیں جو لمبی کتابیں ہیں فن کی جیسے تفسیر میں بھی اور علم بیان میں تو ان کتابوں کو لیا عمدائلہ یعنی ان کو لیا فختصروہ اور مختصر کر دیا ان کو اب کشاف کو مدارک میں بہت مختصر کر دیا مثال کے طور پر تقریباً للحفظ حفظ کو آسان کرنے کے لئے تاکہ اس کو یاد کر لیں جیسا کہ ابن الحاجب نے فقہ میں اور رسول فقہ میں کیا ابن مالک نے عربی کی علوم میں کیا فونجی نے منطق میں کیا اور ان جیسے اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اختصار کا کام انجام دیا یہ چیز تعلیم کے اندر تعلیم کے اندر ضرر کا اور نقصان کا سبب بنی فی اخلال بالتحصیل اور اس میں تحصیل علم میں خلل ہوتا ہے اس کے ذریعے اس سے تحصیل علم میں خلل پڑتا ہے تحصیل علم کے اندر یہ چیز موسر ہوتی ہے تحصیل علم کو یہ مشکل بناتی کیونکہ لینہ فی تخلیطا علی المتدی اس مختصر نساب میں متدی کے ذہن پر خلط مبحث کر دیا جاتا ہے اور دشوار بنا دیا جاتا ہے مبتدی کے لیے فن کو بیالقائل غایات کہ انتہائی مسائل کو علم کے علیہی اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہو لم يستعد لقبولها بعدو جبکہ ابھی وہ مبتدی ہے اور یہ انتہائی مسائل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہو من سو التعلیم یہ تعلیم کا برا طریقہ ہے جیسا کہ آگے آئے گا یعنی زیادہ اختصار نہ کیا جائے بلکہ متوسط رکھا جائے پہلے بتایا تھا کہ تقرار اور استلاحات کا تعدد یہ بھی مخل ہے اور بہت مختصر کرنا یہ بھی مخل ہے ایک آت کتاب یا دو کتاب پڑھائی جائیں لیکن شرح بست کے ساتھ